اسلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ٹھاکو تو جناب جی اتنے سارے پیار دینے کے لئے شکریہ میں آگئی ہوں واپس ایک اور ولوگ کے ساتھ اتنے سارے دنوں کے بعد خیر اتنے سارے دن بھی نہیں ہوئے پانچ دن ہوئے ہیں صرف یار قسم ٹائم ہی نہیں مل رہا اتنے بیزی ہو گئے ہیں شادیاں تھی ایک سے ایک بیک ٹو بیک شادیاں تھی قسم سے تو جناب جی تبیت ساروں کی خراب ہو گئی ہے شادیاں کھا کھا کے تو میں نے جو ولوگ اپلوڈ کیا تھا وہ میں نے اپلوڈ کیا تھا کوالی نائٹ کا پہلی شادی کے ولیمے کا اور دوسرے ولی شادی تھی فیملی میں یعنی کہ مامو کے بیٹے کی اس کی دعا خیر کا تو جناب جی خانسی بڑی شدید ہو رہی تھی اور سکول سے گھر واپس آنے کے بعد گھر کے کام سے مٹنا بھی سب سے زیادہ ضروری تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ذرا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا میں سکول سے آتی تھی گھر گھر آ کے گھر کے سارے کام شام کرنے اور اس کے بعد جی جو فنکشن ہوتے تھے ہمارے وہ تقریباً پانچ یا چھ بجے سے سٹارٹ ہو جاتے تھے اور تینوں بچوں کو ساتھ ساتھ تیار کرنا ساتھ میں خود تیار ہونا بہت ہی بڑا ٹارک تھا اور اللہ کی قسم بالوں پر ہیٹ کا یوز کر کر یہ دیکھ لو جناب جی ہیر فال کا کیا حشر ہوا تھا بال ہی بال تھے ہر جگہ کمرے میں جہاں سے جھاڑو لگا ہوں یاری ترے بال گئرے تھے سمجھ نہیں آرتی کیا مسئلہ ہے اور اے ویکھ لو میرے ٹرائپورٹ سٹینڈ کا کیا حال کر دیا میرے بچوں نے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یار ایک جوتی جو پین نہیں ہوتی ہے وہی پین کے رکھا کرو یار ایک بندے کی چار چار جوتوں کے جوڑے باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے یار یار تو آپ کے آٹھ پیروں پھر بھی ہے یار اس میں سارا دن نہیں کل جاتا یہ جوتے سمجھتے سمجھتے خیر ابھی بہت سارا کام تھا کرنے والا میں نے بچوں کو کاروبار پر لگا دیا یعنی کہ ٹیپ دے دیا تاکہ آپ گیم شیم کھیل لو اور میں نے فٹا فٹ سے کچن سے مٹا صفائی وغیرہ کی اور یہ تھا میرا آج کا ڈریس بلیمے کا جو کہ میں ویر کر رہی تھی جو کہ میں نے نیو نہیں لیا یہ پہلے سے ہی میرے پاس اویلیبل تھا پڑا ہوا تھا اور میں نے اس کو جس ون باری ویر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آج اس کو ویر کر لیتی ہوں یہ نیچے تھا یہ شرارہ جو کہ ایسا جتنا ہیوی نہیں تھا اس پر بس ہلکے ہلکے سے پلس جو تھے نا وہ گلو کی مدد سے لگے ہوئے تھے تو جناب جی میرے اس سوٹ کے نیک پر جو تھا وہ تھوڑا سا امبریڈری کا کام ہوا تھا اور باقی تھوڑا بودس پر گھوٹے کا کام تھا لو جناب جی ہم جی ہو گئے ہیں ریڈی اور میں جی جناب جی گھر میں خود ہی ریڈی ہوتی ہے یعنی کہ میک اوور میں اپنا خود ہی کرتی ہوتی ہے سب سے پہلے پہلے دوستوں میں تیار ہوئی اس کے بعد میں نے بچوں کو ساتھ ساتھ میں تیار کیا اتنے میں میرے بندہ جو تھا وہ بھی کام سے واپس آ چکا تھا گھر اس کے بعد اس نے بھی فٹا فٹچے اپنی تیاری شروع کر دی تو با میں ہم دونوں نے اپنے کام پر جانا تھا اور واپس آگے گھر وغیرہ سمیٹ کے اس کے بعد ہم نے شادی کی تیاری کرنی ہوتی تھی اپنے جناب جی اپنا کیامرا جو تھا وہ آنٹ کر لیا تھا خیر یہ میرا کیامرا نہیں تھا یہ رحمان کے موبائل کا کیامرا تھا آج ہمیں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ میرے بچے کس طرح سے تیار ہوئے ہیں خیر میں نے بچوں کے کپڑوں پر اتنی زیادہ کوئی وہ جیسے گوٹا کے ناری اور اس طرح کی کوئی بھی ٹریسنگ نہیں کی میں نے جسٹ ریڈی میڈ جو تھے نا ریڈی ٹو ویئر وہی کپڑے لیے تھے اور ایک بچے کے تو شوز کا ہمیشہ ہی مسئلہ ہوتا ہے میں نے درمیان ملی بیٹھی ہے جو اجوہ اس کو تو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی چیز میں مسئلہ ہوتا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ جو آپ کے میڈل چائل لوتا ہے نا اس کو سیٹسفائے کرنا بہت مشکل ہے سیاپ پر ڈالا ہے اس نے چون دوروں کو دیمانے پہلے ہو چون دوروں کو اس کی خیال کے پہلے ہو ممہ ہم نے انہیں کپڑے پہلے ہیں excel اکر بیٹھی ہے میں نے یہ پہنے کا اپنے سکت Judah چھٹیوں سے کسے پہ کروں اس کے ساتھ یہ پہنے پہنے والا جالدہ dost مرے آدمی سوکس رکھی تھے سوکس کی سکت تھی کیسے رکھی تھی جلدی کرو بلا رہے ہیں جلدی کرو بس ٹائم پہ تو اس بندہ نے جواب دینا ہی نہیں ہوتا نا بندہ میرا صحیح پپو شپ لگا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کیمرے میں ریکارڈ کرلوں نہیں دور سے بنا رہی ہوں میں فوٹو تھوڑی بنا رہی ہم تو ویڈیو لے رہی ہوں خیر کیمرے کے سامنے اس سے بلوانا نا بہت ہی مشکل ہے ہر بار نا اسین اٹیٹوڈ میں رہنا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیار ہونے کے بعد نا اس جناب کے گردے میں درد کیوں شروع ہوجاتی ہے مجھے سولو ویڈیوز میں اپنی سیلفی ویڈیوز بناتی ہوں نا مجھے بہت پسند ہے تو پیارے دوستو رحمان کی خالہ کے نا دو بیٹوں کا ولیمہ تھا تو جو برائیڈز تھیں انہوں نے بیک ٹو بیک ہی نہیں کہ ایک دوسری برائیڈ نے ایک دوسری برائیڈ نے ایک دوسری برائیڈ نے ایک دوسری برائیڈ آنا سٹارٹ کر دیا پہلے ایک برائیڈ آئی اس کے بعد جناب جی دوسرے بیٹے کی برائیڈ جو تھی وہ آئی دو بیٹوں کا ولیمہ تھا پہلے ایک برائیڈ آئی ایک برائیڈ کے آنے کے بعد جی روٹی کھل گئی بشیر احمد کی صدا لگی لگن صدا نہیں لگی تھی وہ خیر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جناب جی کھانا کھل چکا اور میرے بچوں نے جنا رولا ڈال دینا ہے کہ ماما جی ہماری پلیٹ ہمیں ریڈی کر دے اتنے میں جی دوسری برائیڈ جو تھی وہ انٹری لے چکی تھی اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ دونوں ہی بہت پیاری لگنی تھی اللہ نظر سے بچائے اور نظریات سے دوسروں کے نظریات سے اور نظر دونوں سے محفوظ رکھے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کھانا کھانے کے ٹائم میں کوئی بھی کلپ ریکارڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے تینوں بجوں کو اپنے ساتھ ہی منیج کرنا ہوتا ہے تو جی کھانا وغیرہ کھا چکے تھے اب ہمارا تھا فوٹو شوٹ کا سیشن ایک فیملی فوٹو تو پھر بنتی ہے نا خیر فیملی فوٹو بنانے کے بعد میں نے رحمان کو کہا یار آ جاؤ اور پتہ نہیں رحمان کا موڈ کیوں خراب ہو جاتا یار جب ہی میں کہتی ہوں کہ آ جائیں تھوڑی سی پکس وغیرہ بناتے ہیں بڑی مشکلوں سے کرتے کراتے ایک دو پکس جو تھی وہ اچھی ہے یہ جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور دیکھ لو جناب جی پھر کتنی کھانسی ہوئی ہے چینل پر ایمی ویلیاں مارے ہیں تو پہلے جا کے چینل سبسکرائب کر کے ہیں فٹا فٹ سے جا کے اب ایک شادی کا جو ہو جکا تھا دی اینڈ اب دوسری شادی کے باری تھی اور اس کی سٹارٹ ہم نے دی دعا خیر سے تو دعا خیر کے لیے اتنا کوئی ہیوی ڈریس ایس اچھ نہیں پینا تھا تو جناب جی میں سکول سے واپس آئی اور میں نے کوئی بھی ریکارڈنگ مقال رہ نہیں کینا میں نے آج سپائی وغیرہ کی کیونکہ دعا خیر کا جو ٹائم تھا وہ دیا ہوا تھا تقریباً ڈیٹھ بجے کا فٹا فٹ سے جناب جی تیاری کی اور ہم راستے پر روانہ ہوئے دعا خیر کے لیے ہمیں جانا تھا کینٹ رمادہ میں میں تو جناب جی اپنی ہی دھن میں مگن گن گناتی مسکراتی جا رہی تھی اور جب میرے بندے کے مظر میرے میں پڑتی ہے نا مجھے نہیں سمجھاتی میرا حاصل کیوں نکل جاتا ہے سردیوں کے دنوں اور دھوپ نکلی ہوئی ہو تو آپ لازمی اپنے بندے کے ساتھ نہ کہیں نہ کہیں جایا کرو لازمی جانے کی ضد کیا کرو کہ نہیں آج تو میں نے کہیں جانا ہی جانا ہے یہ نہ میں پتہ کیوں کہہ رہی تھی کیونکہ میرا ایکسپیرینس آج کا بہت اچھا جا رہا تھا ایک تو دھوپ اتنی مزے کی تھی اوپر سے تھنڈ بہتر ہی مزے کی تھی اور تیار بھی ہم بڑے پپو شپ بنے ہوئے تھے تو فائنلی ہم جو تھے نا وہ ہم رمادہ پہنچ چکے تھے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے میں نے ایک گل سمجھ نہیں آئی کہ یار ڈھگی چیک تُس ہی کر رہے ہوتے ہیں جے اسی اگے کچھ رکھیا ہوئے پچھلی آلی سیڑتے کچھ رکھیا ہوئے پھر تُس ہی کی کرو گے بس اہی گل سی جڑی میں نے سمجھ نہیں آرہی تُس ہی میں نے دس ہو اے تو تا چپ کر جا یہ یہ سمجھ نہیں آتی یار کہ جب بھی میں وائس آور کری ہوتی نا تب ہی آ کہ میرے بچوں نے بیچ میں آ او ای آ کیوں کرنا ہوتا ہے ویسے نا اس بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ اس نے آ او ای اس لیے کی ہے کیونکہ کل ہم اس کو لگا رہا تھے ٹیک کا اور یہ نا یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آرہی تھی کابو ہی نہیں آرہی تھی تو اس کے نا ہاتھ پہ لگ گئی سوئی جو سوئی کہیں اور لگنی تھی وہ پہلے ہاتھ پہ لگی پھر لگی کہیں اور جہاں پہ اس کو لگنا تھا خیر بڑا خون نکلا تھا بیچاری کا خیر جناب جی ڈگی شگی ماری گڑی کے چیک ہو گئی تھی ہم نے کوئی اصلہ برود نہیں رکھا ہوا تھا تو ہمیں آگے جانے کے لیے کہا گیا تو جناب جی فائنلی فائنلی اسی پہنچ گئے اسی رمادہ گڑی شڑی سے نیچ ہوتا آنے کے بعد جناب جی ہم گئے دعا خیر میں شامل ہونے کے لیے اور فائنلی ہم دعا خیر میں شامل ہو گئے پیارے دوستو آپ سے سٹارٹ ہو چکے تھے مامو کے بیٹے کی شادی کے فنکشن لیکن ہم نہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے پہنچنے میں یہ گجرے تھے جناب جی جو کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پہن دے تھے پیارے پہنے کے بعد جناب جی کی نگر پڑی ہے اتنے پیارے پیارے بیوٹی فول سے خوبصوروں سے باکسز تھے جو کہ تبرک کے تھے سب کو اپنی خوشی میں اس میں ٹھائی کے ذریعے سے شامل کیا گیا اور یہ تھی ہماری کلکس تھوڑے سے جو کہ ہم نے دعا خیر کے ڈے پہ بنائے تھے پیارے پیارے دوستو وہاں جا کے تو ہمیں پکچر بنانے کا زرہ بھی ٹائم نہیں ملا تو یہ والی پکچر جناب میں نے گھر آکے بنائے اور وہ بھی بہت زیادہ انسسٹ کیا رہمان کو کہ یار پلیز 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 بنالو یار یادگا رہا جاتی ہے میں اپنے ولاغ میں ڈال دوں گے پیارے دوستو چینل کا سکرین شوٹ میں نے اٹیچ کر دیا جلی سے جا کے سبسکرائب کر دو اللہ حافظ